خانہ اکابہ میں امریکی سائنس دان کی آمد جس کا دعویٰ تھا کہ وہ حجر اصوت کو جھوٹا ثابت کرے گا کہ یہ کسی جنت سے لائیا گیا پتھر نہیں بلکہ عام پتھر ہے استغفراللہ اسلام علیکم ناظرین امریکی سائنس دان حجر اصوت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ تو گیا تو کیا وہ اپنی سے ریسرچ میں کامیاب ہوا کیا ہے حجر اصوت کی حقیقت یہ کہاں سے آیا اور کس نے یہاں خانہ کعبہ میں نصب کیا ایسے کئی سوالات مسلمانوں کے دماغ میں بھی آنے لگے تھے مگر خدا کی جانب سے ایسا موجزہ رونما ہوا جسے دیکھ کر وہ امریکی سائنس دان بھی کلمہ پڑے بغیر نہ رہ سکا اللہ اکبر یہ سارا واقعہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے بس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک باسانی پہنچائی جا سکیں جی تو دوستو امریکی سائنس دانوں کا یہ کہنا ہے کہ حجر اصوت جس کو ہم جنت کا پتھر کہتے ہیں وہ کسی جنت سے نہیں لائیا گیا بلکہ ایک دنیا کا ہی عام پتھر ہے اسی انوان پر انہوں نے سعودی حکومت سے عرض کی کہ وہ حجر اصوت کے بارے میں جاننے کے لیے سائنس دانوں کی ایک ٹیم کو مکہ مکرمہ میں بھیجنا چاہتے ہیں سعودی شہزادے نے آنے کی اجازت دی ہی تو دو بڑے سائنس دان خانہ کابا میں تشریف لے آئے جن کا ماننا تھا کہ یہ پتھر زمین سے ہی نکالا گیا ہے وہاں موجود گئی ظاہرین ان غیر مسلمانوں کو دیکھ کر آگ پگولہ ہونے لگے بھلا مکہ میں کوئی غیر مسلم کیسے داخل ہو سکتا ہے اس بارے میں دنیا کے کونے کونے میں موجود مسلمانوں نے انگلی اٹھائی مگر پھر سعودی شہزادے کا کہنا تھا کہ اگر انہیں یہ ریسرچ کرنے سے منع کر دیا جاتا تو ان کے دل میں موجود بے ایمان ہی مزید گہری ہو جاتی اور وہ یہ تصور کر لیتے کہ شاید مسلم مذہب میں کچھ تو ایسا ضرور ہے جو وہ دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں سائنس دان اپنے ساتھ کئی مشینیں لے کر آئے تھے جن کے ذریعے وہ حجر اسفت کی جانش پرتال کرنا چاہتے تھے سعودی شہزادہ بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جا چکا تھا وہیں کچھ بڑے عوضے داران بھی وہاں پر آ چکے تھے سائنس دان نے جب حجر اسفت کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک تنزیہ عصیم اسکرہات پھیل گئی شاید وہ حجر اسفت کی اہمیت سے واقف نہ تھا وہ چلتا ہوا آیا اور حجر اسفت کو دیکھنے لگا یہ اپنے ساتھ کئی کیمرے اور مشینیں لائیا تھا جس سے وہ حجر اسفت کی بناورت اور خدوخال کو چیک کرنا چاہتا تھا جب اس نے اس مشینری سے حجر اسفت کی جانش پرتال کرنا شروع کی تو کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اس کا وجود زرد پڑھنے لگا چہرے پر پسینے کی بوندیں آنے لگیں دوستو وہ تو سانس لینا ہی بھول چکا تھا وہ جیسے جیسے اس پتھر کو دیکھ رہا تھا اس کا چہرہ کانپ رہا تھا وہ گہری گہری سانس لے کر لگتار اس حجر اسفت کو دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ یہ پتھر تو واقعی دنیا کا نہیں لگتا یہ پتھر بہت قیمتی ہے یہ تو کائنات کا سب سے عظیم پتھر ہے مسلمان امریکی سائنسدان کو دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے تب ہی وہ حجر اسفت میں اس قطر کھو گیا کہ لگتار دو گھنٹے تک وہ بغیر پلکیں چھپکا ہے حجر اسفت کی جانب دیکھنے لگا لوگوں کو تو یہ گمان ہونے لگا کہ شاید یہ برت کا نشان بن چکا ہے اور مر چکا ہے کچھ لوگ آگے بڑھ کر اس شخص کو ہلانے لگے تو وہ ہڑ بڑھا کر ان کی جانب دیکھنے لگا اور پھر چیخ مارتے ہوئے جھٹکے سے دور گرا اور رونے لگا وہ اپنے پاس کھڑے مسلمانوں سے کہنے لگا کہ مجھے اپنا دین سکھاؤ میں آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں مجھے اسلام میں داخل کر لو ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا سبھی حیران ہوئے تھے وہ امریکی جو کچھ کہہ رہا تھا وہاں پر موجود لوگوں میں خوف و حراس پھیلنے لگا خدام نے اسے کلمہ پڑھوایا اور اسلام قبول کروایا اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی دو ہفتوں تک وہ اسپتال میں بے ہوش پڑھا رہا جب بھوش میں آیا تو اسے باقاعدہ آزان سنائی گئی اور قرآن مجید کی تلاوت سنائی گئی وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو حجرِ اسود کو کوئی عام پتھر سمجھتا تھا مگر جب اس میں غور کر کے دیکھا تو میں اس میں یوں کھوتا چلا گیا کہ جیسے میں دنیا سے بیگانہ ہو چکا ہوں اس پتھر میں مجھے پوری کائنات نظر آ رہی تھی جو راز اس پتھر میں موجود ہیں اگر میں وہ کھوجنا شروع کروں تو شاید کئی صدیان سال گزر جائیں مگر اس کے باوجود میں اس پتھر کی بناوٹ کو نہ سمجھ سکوں گا مجھے تو یہ پتھر پوری کائنات سے بھی زیادہ وزنی معلوم ہو رہا ہے یہ پتھر جس نے بنایا یقیناً وہ خدا ہے جس نے اس پتھر کو اس دنیا میں بھیجا اتنا کہہ کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے اسلام کے بارے میں مکمل معلومات دی جائے میں جلد از جلد اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ سائنسدان اس قدر بدل چکا تھا کہ امریکہ والوں کو یقین ہی نہ آیا کہ آخر ایسا بھی کیا تھا جو دو گھنٹوں کے اندر اندر اس سائنسدان نے اپنا عقیدہ ہی بدل ڈالا دوستو حجرِ اسود جنت کی یاکوتوں میں سے ایک ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیرِ بیداللہ کے وقت ایک کوشے میں نصف فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت حجرِ اسود جنت سے اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا پھر آدمیوں کے گناہوں نے اسے صحیح کر دیا اور ترمزی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم جنت کے یاکوتوں میں سے دو یاکوت ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو ختم نہ فرماتا تو یہ پوری زمین و آسمان کو روشن کر دیتے طوفانِ نوح علیہ السلام میں آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیداللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شکمِ جبلِ ابی قبیس میں امانت رکھ دیا گیا تھا پھر تعمیرِ ابراہیمی کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمتِ عالیہ میں پیش کر دیا تھا اس طرح اسے پھر اسی جگہ کی زینت بنا دیا گیا جہاں پہلے رونق قفروز تھا اس کے فضائل اور عصاف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات حدیث اور تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں لیکن جنت قیان مول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردشہ یام کی ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا متعدد بار اسے فساق و فجار ظالموں کے ہاتھوں تخت ماشق بننا پڑا بارہا حوادثات کا شکار ہوا اور اس کے ناظنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے تین سو سترہ ہجری میں جب مکہ مکرمہ قرامتہ کے دستے تصرف میں آیا قرامتہ کا سردار تھا حرم محترم میں خون کی ہولی کھیلی آٹھ زلج تین سو سترہ ہجری کو اس قدر قتل عام کیا کہ حجاج کی لاشوں سے چاہے زمزم بھر گیا شہر اور مضافات کے تیس ہزار بے قصور افراد کو موت کی نیند سلا دیا جن میں سترہ سو حاجی اور سات سو تواف کرنے والے بھی شہید ہو گئے اس نے یہ سارا کھیل میزابر رحمت یانی کعبہ شریف کا پرنالا جو سونے کا تھا اکھار نے مقام ابراہیم اور حجر حصفت چوری کرنے کی نامشکور جسارت کے لیے کھیلا تھا دو آدمی اس مضموم حرکت کے لیے کعبہ شریف پر چڑھے مگر آنِ واحد مرسر کے بل زمین پر گر کر واسلِ چہنم ہو گئے مقام ابراہیم تو اس کے دستے تصرف سے معمون رہا کیونکہ خدا میں حرم نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں کہیں چھپا دیا تھا مگر چودہ زلج تین سو سترہ ہجری میں اثر کے وقت جعفر بن حلاج نبو طاہر کی حکم سے حجرِ حصفت کو قدال سے اکھار لیا اس پر کئی ضرمیں لگائیں جس سے کچھ ریزے ٹوٹ گئے اور اپنے ساتھ بہرین لے گئے اور اس کے جگہ خالی رہ گئی تقریباً بائیس سال کا طویل زمانہ گزر جانے کے بعد بہرین کی شہر حجر سے بروز بود دس زلحش تین سو انتالیس حجری کو یہ مبارک پتھر واپس ہوا اس کی واپسی بھی ایک موجزہ تھی خرامتیوں سے بار بار واپسی کا مطالبہ جب زور پکڑ گیا تو انہوں نے یہ عزرِ لنگ پیش کیا کہ وہ پتھر تو دوسرے پتھروں میں مل جل گیا ہے ان میں سے اسے الگ کرنا ہمارے بس کروگ نہیں اگر تمہارے پاس اس کی کوئی علامت ہے تو تلاش کر لو چنانچہ علماء کرام سے استفسار کیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان سب پتھروں کو آگ میں ڈالا جائے جو پتھر آگ میں پگل یا پھٹ جائیں وہ حجرِ اسفد نہیں حجرِ اسفد کو آگ متاثر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے اسی طرح اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لہا منوا کر اسے واپس لوٹایا گیا اور پھر سے کعب شریف کی زینت بنا دیا گیا علامہ جلال الدین سے اوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ظالم ابو طاہر چیچک کی عارضے میں مبتلا ہوا اس کا جسم پھٹ گیا اور نہایت ذلت کے ساتھ مرا